اس میں برادری اس کا ترجمہ ہے یا نہیں ہے اور اگر برادری ترجمہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں برادری کا ذکر ہے تو میں کہاں غلط کہہ رہا ہوں اب سمجھئے مکمل بات جس طرح سے دیش میں تمام راجنی تک پارٹی بی جے پی کا بیروت کر رہے ہیں اسی کو لے کر آج یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر ایک نعرے کے ساتھ آئے ہیں آپ میرے پیچھے ہاں دیکھ سکتے ہیں بھاجپا ہراؤ ابھیان کے تحت یہاں جو لوگ ہیں اکھٹا ہوئے ہیں اور اسی وشے میں میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لئے موجود ہیں گلام سرور صاحب جو آج کل سوچل میڈیا پر کافی چرچہ میں ہیں تو آئی ہم انہی سے جانتے ہیں کہ سر سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر شکریہ آپ آج جو آپ بھاجپا ہراؤ ابھیان کے تحت یہاں پر جوڑے ہیں اس کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں بھاجپا ہراؤ کانگریس ہراؤ یہ تو خیر میرا ابھیان نہیں ہے چونکہ میں جو سماج میں ہوں وہ ڈپریس سماج ہے دبا کچلا آپ کو پتہ ہے دبے کچلے سماج میں جو ایسی ایسٹی او بی سی کے لوگ ہیں ان میں ایک طبقہ ہے جو موجودہ بیوستہ سے آسنتشت ہے ناراض اس کی اچھا ہے کہ دیش میں روزی روٹی پڑھائی لکھائی دوائی کمائی سڑک بجلی پانی نوکری ان پر بحث ہونی چاہیے بدقسمتی سے چاہے وہ ہندووں کا سیکشن ہو یا مسلمانوں کا جب بھی بڑی ریلیاں ہوں گی نام مذہب کا آ جائے گا حد تو یہ ہے کہ جس شخصیت کو ہم پیغمبر کہتے ہیں نبی کہتے ہیں جو بڑا ہمارے لئے محترم نام ہے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے نبی ہے پہلے نبی اور تمام انسانیت کے نبی ہیں لیکن ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں منو نام کا ایک ویکٹی تھا ہوگا لیکن ایک دھارنا ہے دبے کچلے لوگوں کے بیچ جو ایسی ایشٹی او بی سی کے لوگ ہیں ان کا ماننا ہے کہ منو اسمرتی جو کتاب ہے اس کے لیکھک منو مہاراج ہیں آپ کو یاد ہوگا رحملیلہ میدان میں علماؤں کی ایک بڑی ریلی میں کہا گیا کہ آدم اور منو ایک ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ایسی ایسی ایسٹی او بی سی آئینڈ مائنوریٹی ایک پلیٹ پارم پر آ جائیں دوسری طرف منو اور آدم کو ایک کہا جا رہا ذرا ایمانداری سے بتائیے کہ جو لوگ منو کو گالی بکتے ہیں جو لوگ منو کو اس اپراد کا منع اتپتی کرتا مانتے ہیں جنمداتا مانتے ہیں جس نے جاتیوں کے آدھار پر کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا کسی کو نیچ کسی کو اچھوت قرار دیا ہے تو وہ ورگ ہم سے کیسے جڑے گا جڑی نہیں سکتا یدی آدم علیہ السلام کو ہم منو کہیں گے تو ہم برمن سے تو جڑ سکتے ہیں سورن سے جڑ سکتے ہیں لیکن ایسی ایسٹی او بی سی سے نہیں جڑ سکتے ہیں تو یہ کیوں کہا گیا یہ سمجھئے جتنے بھی نان مسلم ریلی کرتے ہیں ہندو تو وہ خطرے میں ہے آیودیا میں مندر بنے گا مطورا میں بنے گا کاشی میں بنے گا یار بناو نہ کون روک رہا لیکن یہ مدہ نہیں ہے دیش کا مندر بناو مسجد بناو نماز پرو پوجہ کرو گرودوارہ جاؤ چرچ جاؤ بدھ بیہار چلے جاؤ اپنے اپنے دھرمستل پر جاؤ بھارت کا سمجھان سب کو پوری آزادی جب دیتا ہے تو یہ مدہ کہاں سے آ گیا لیکن مدہ اس لئے بنا جارہا تاکہ جو اصل مدے ہیں اس پر کسی کا دھیان نہیں جائے دیکھیں ہے کیا جو منووادی بیوستہ ادھر ہے وہی منووادی بیوستہ ادھر ہے صرف تھوڑا سا انتر ہے انتر کیا ہے ادھر ڈنکے کی چوٹ پر ہے اور اچھوٹ اور سچھوٹ ہے ادھر یہ مانا جاتا ہے کہ چار ورنوں کی اتپتی سر سے لے کر پیر تک گنایا جاتا ہے ادھر یہ چیز نہیں گنایا جاتا ہے لیکن لیکن بھارتی مسلمانوں کے بیچ پانچ سے چھ ایسی کتابیں ہیں موجود جو بڑے عالموں نے لکھی ہیں چھوٹے موٹے نے نہیں بڑے عالموں نے اس میں واضافتہ برادریوں کو نیچا گھٹیا اور مطلب بے وقوف لفظ بے وقوف اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب میں جولاہے کو بے وقوف ثابت کرنے کے لئے دس دلیلیں دی گئی ہیں دس آپ تھوڑا سوچ سمجھ کے بولیں کیونکہ آپ سماج کے اندر بہت بڑا عاروب لگا رہے ہیں یہ میں ابھی اس سے بڑی بات کہہ رہا ہوں انہیس تاریخوں میں ایک پریس کانفرنس بھی کروں گا ایک کتاب ہے جو دیوبند سمیت بھارت کے مدرسے میں نساب میں شامیر ہے ہدایہ جو مولانا آپ کی اس چینل کے ذریعے سن رہے ہوں گے اگر انہوں نے ہدایہ پڑھا ہوگا تو ہدایہ میں برادری کا کس طرح کا ہے اور سماج کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے جن لوگوں نے پڑھا ہوگا اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ کہ کیا اس کتاب کو نساب میں بنے رہنا چاہیے کیا وہ منو اسمیرتی کی فوٹو کاپی نہیں ہے میں ایک ایک پیج بتاؤں گا انہیس تاریخوں میں پریس کانفرنس کرنے والا ہوں ایک ایک پیج ایک ایک وہ لائن ابھی آپ کو دو تی آپ کو ایسا جو آپ بیان دے رہے ہیں کہیں آپ کے بیان مسلمانوں کو باٹنے والے تو نہیں ہیں کہیں آپ دوزار چوبیس کے لئے کوئی سوچی سمجھی ساجس کے طاعت تو کام نہیں کر رہی ہے اچھا سوال آپ نے کیا ہے منو وادی میڈیا جو مسلمانوں کا ہے وہ یہی الزام تو ہم پر لگا رہا کہ آپ اس غلام سرور قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہیں میں نام بولنا نہیں چاہتا ہوں آپ کے چینل پر کسی دوسرے چینل کا لیکن ایک چینل ہے مولانا ہے اس کا اینکر بھی اور مالک بھی اور مولانا کے ہی فائننس سے وہ چلتا بھی ہے اور وہ دارالعلم دیووند کا فارغ بھی ہے اس نے یہ چلایا ہے میرے بارے میں کہ میں قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہوں میں نے جو آیت پڑھی تھی میں پھر آپ کے چینل کے ذریعے اس مولانا کو جس کا نام شمش تبریز ہے چینل کا نام نہیں بتا رہا ہوں نام اس کا بتا دے رہا ہوں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تفہیم القرآن جو سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ نے جس کی تفسیر کی ہے تفہیم القرآن میں آپ وہ آیت جو اس نے بھی پڑھی ہے میں نے بھی پڑھی ہے وَجَعَلَنَا كُمْ شُعُبَ وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُ اس میں برادری اس کا ترجمہ ہے یا نہیں ہے اور اگر برادری ترجمہ ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں برادری کا ذکر ہے تو میں کہاں غلط کہہ رہا ہوں اب سمجھ یہ مکمل بات کاٹیے پیٹیے گا نہیں پلیز اللہ کے واسطے برادری کا ذکر تو ہے لیکن اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ برادری کی بنیاد پر ہمارے آنکھو چھوٹا بڑھا نہیں ہو سکتا قرآن کہہ رہا کوئی حدیث ایک ایسی نہیں ہے جس میں برادری کی بنیاد پر کسی کو چھوٹا حقیر زلیل سمجھا جائے ہمارے آقا نے خطوہ حجت الویدہ کے موقع پر صاف لفظوں میں کہا کہ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی بھی کہیں بھی کسی بھی نسل اور نسب کے بنیاد پر کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوگا آج میں ان تمام باتوں کو اپنے پاؤں اور جوتے کے نیچے روندتا ہوں یہ ہمارے آقا نے کہا جس نبی نے ان تمام چیزوں کو روند دیا ہو جوتے کے نیچے اس نبی کے نام پر وارث انبیاء کہنے والے اس طرح کی کتاب لکھیں اور مدرسے میں پڑھایا جائے اور غلام سرور اگر اس کی جانب اشارہ کرے تو اسے مسلمانوں کو توڑنے والا بتایا جائے اس کا مطلب یہ لوگ منافق قسم کے لوگ ہیں جو اسلام کی غلط تصویر غلط تشریح پیش کر کے خود کو مسلمان کر رہے ہیں اور ہمیں بانٹنے والا کر رہے ہیں جو عجر چوبیس کے چناؤں سے پہلے اس طرح کے بیان کرنا تو کہیں نہ کہیں یہ اس طرح کے سنکیت کرتا ہے کہ آپ راجنیتی کے ایجنڈے کے لئے کیونکہ اگر ایسا کوئی بھی حدیث تھی یا کوئی بھی آپ کا من میں اس چیز کو کتاب کو لے کے کوئی بات تھی تو آپ مناظرہ بھی کر سکتے تھے اس کے لئے میں تو دعوت دیتا ہوں دیوبند کے تمام علماء کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں بلائیں اور بہشتی زیور اگر بہشتی زیور اگر اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نہیں لکھی ہے تو مجھے میرے اوپر جو فتوہ ان کو دے نہ دے دیں اور اگر اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے تو ان کے لکھے ہوئے دوسرے تمام کتابوں کو سیلیبیس سے نکالا جائے لائبریری سے نکالا جائے اس سماج سے نکالا جائے یہ تنا تو مناظرہ اب ایک سوال کرتے ہیں لوگ تم کہاں سے پڑھ کر آئے ہو حضور کی حدیث میں پیش نہیں کرتا ہوں یہ تمام مولانا پیش کرتے ہیں پہنچا دو تم میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت جانتے ہو بتاؤ چٹا مولانا شمس تبری آیت بتانے کے لئے دارالعلوم میں پڑھنا جروری ہے کیا کیا یہ حدیث جس کو میں نے ابھی کوٹ کیا یہ حدیث ہے یا نہیں یہ بتاؤ اور اگر ہے تو غلام سرور کو اگر ایک ہی آیت کا پتا ہے تو کیوں نہ بتائے دنیا کو یہ کہتے ہیں تم نہیں بولو گے بولنے کے لئے دارالعلوم دیوبند سے ڈگری لینا پڑتا ہے جو وہاں کہا جاتا ہے کہ صرف برہمن ہی بولیں گے وہ اسے یہاں کہا جا رہا مولانا وہی بولے گا جو دیوبند میں پڑھے گا اور دیوبند میں نہ پڑھے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا کیا میرا نام حافظ غلام سرور ہے وہ شمس تبریز بچے کو تو یہ بھی نہیں پتا میں ہوں کس گاؤں کا اس نے کہا یہ سمسکی پور کے رہنے والے ہیں آپ نے سنائے نا میں بیگو سرائے کا مزفرہ کا ہوں اور میں تمام ایجنسیوں کو دعوت دیتا ہوں میرے گاؤں جا کر دیکھو میرے پاس مکان نہیں ہے میرے بچے نو سال ہو گئے گاؤں جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں میں قرائے پر دلی میں ہوں آپ پہ یہ عروب بھی لگتا ہے کہ آپ پہلے الیکشن بھی لڑ چکے اور الیکشن کے لئے ہی آپ بوٹوں کا درو بھی کرنڈ کر رہے ہیں اچھا ڈیمو کریسی میں الیکشن میں نہ لڑوں یہ کہنا ہے صرف مولانا بڑے بڑے لمبا دارہا لمبا کرتا لمبا پیسہ لمبا رات کا 51,000 روپیہ فیس جلسے کا وہی پڑھ مطلب الیکشن لڑیں گے غلام سرور نہیں لڑ سکتا اب سنیے دو ہزار پانچ میں جب میں اے بی سی ڈی نہیں جانتا تھا اے بی سی ڈی میں جب نہیں جانتا تھا تب میں الیکشن لڑا تھا ٹھیک ہے اور اس نے کہا کہ سو ووٹ لائے ابے بھائی میرے جب تو قرآن نہیں سمجھ پایا تو کم کم غلام سرور کوئی پتہ لگا لیتا اتنا براہ بے وقوف اس کو پتہ ہی نہیں ترے پنسو ووٹ لائیا ہوں میں اور ستائیس ہزار روپیہ کھرچ کیا تھا موٹر سائیکل سے گھوم رہا تھا اور تب بھی امبید کروادی پارٹی سے لڑا تھا ڈاکٹر عودید راج کا نام آپ نے سنا ہوگا انڈین جسٹس پارٹی سے لڑا تھا میں تب بھی اس نے ایک آروپ لگایا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر دلیتوں سے مل گئے اس میں ویڈیو میں ہے مل گئے مطلب تو کیا چاہتا تو منووادی سے ملے گا بھائی کس سے ملنا چاہتا ہے اس نے کہا کہ میں نے حافظ غلام سرور کے گھر میں گیا ہوں کب گیا ہے ایک فوٹو آپ ٹیک کیجئے گا میں آپ کے چینل کے ذریعے شمس تبریز میں تیری غلامی کنٹا انٹرویو لیا ڈاکٹر عجاز علی کو انساری کہا رہا وہ وہ رائنی ہے ایک سانسک بھارت کے مانے جانے چکت سکی تم جاتی نہیں جانتے ہو اور تم چلے غلام سرور سے بات کرنے جو ڈیر سو جاتیوں کو ایک سانس مکین آتا ہے اور کون جاتی ہیں بھارت کے کس راج میں اور کس جلے میں رہتی ہیں اس کو جو جانتا ہے اور تمام جگہ کی تصویریں میرے پاس ہیں کوئی ایسا بھارت کا گاؤں نہیں ہریانہ میں 36 گھر مسلمان مرتد ہو گیا بدل دیا میں گیا اس گھر میں مسلمانوں میں ہمت تھی اس گھر میں جاتا نہ مار کے کچو مر کر دیتا 36 گھر مسلمان ڈر سے میں گیا رات قیام کیا سمجھایا کیمرے پر کہا رہا ہوں ان لوگوں کو لوٹایا آج مجھے فقر ہے کہ میں نے اس پورے پریوار کو لوٹایا ہے ہریانہ زند جلہ کی بات بتا رہا ہوں اب گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا اور میں نے یہ خبر جمعیت علماء ہند کو دی تھی کہ یہ کنورزن ہو رہا ہے آپ وہاں جائیے آپ بات کرتے ہیں صاحب مطلب ہمارے ہیں آپ موریا جی بولے تو مسلمان مسکرائے اچھا ہوا موریا بول رہا ہے رام چریت مانس پر اچھا تم کو ہسی آ رہی موریا رام چریت مانس پر بولے تو تم کو ہسی آ رہی اور غلام سرور تمہارے بارے میں بولے تو تمہاری نانی مرتی آو میدار میں جواب دو بیشتی زبر میں ہے یا نہیں لکھا ہوا تم جواب دو پہلے آپ پہ ایک اروپ اور بھی لگا ہے کہ آپ کسی چینل کے پاس گئے تھے اور آپ نے بتایا تھا کہ مجھے پرموٹ کیا جائے اور آپ کو پرموٹ نہیں کیا گیا تو آپ سستی کونسی چینل پبلک سٹی کے لئے نہیں نہیں اس نے کہا تھا اس نے اپنے بیان میں پبلک سٹی کے لئے آپ اس طرح سے جاتی بات کا ایک کھیل کھیل رہے ہیں سنیے سنیے میں پیدہ ہی ہوا ہوں اسی لڑائی کے لئے یہ جنتر منتر کے ایک ایک آدمی سے پوچھئے میرا ٹوٹل دھرنا انوچھے تین سو اکتالیس میں مسلمانوں کو شامل کرنے کی مانگ کو لے کر دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں دوسرا کوئی نام نہیں دوسرا کوئی نعرہ نہیں ایک ہی نعرہ ایک ہی نام تین سو اکتالیس میں بن جائے کام دوسرا آج تک کوئی نعرہ نہیں سنیے شمش تبریز بچے سے بھی بچہ میرے بیٹا سے بھی وہ نہیں کر سکتا مناظرہ شمش تبریز سے پچیس گناہ علم تو میرے بیٹے کے پاس ہے جو ابھی دسویں پاس کیا شوشل گیان بتا رہا ہوں کتابوں سے علم نہیں ہوتا اب میرا یہ کہنا ہے کہ شمش تبریز نے آروپ لگایا کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے پرموٹ کرو میں چناؤ لگنا چاہتا ہوں بھائیہ شمش تبریز تمہارے چینل پر انٹرویو دینے والے کتنے لوگ ایم پی اور ایم ایلے بنے ذرا لیشت دے دو اگر دو چاہ تمہارے چینل پر انٹرویو دینے والا ایم ایلے اور ایم پی بن جائے گائرنٹی ہے میں کہتا ہوں تو قسم خدا کی عربوں روپے تمہیں ملیں گے لوگ لائن لگا دیں گے تمہارے تو خود بن جانا مکھیا بھائی گاؤں کا تو خود بیدھائک بن جا سنسس بن جا تو سمجھوں تیرا چینل ہے دمدار یہ بے وکوفی کی بات الٹی سیدھی بات تو بحث کرنا ہے بہشتی زیور پر اور قرآن کی اس آیت پر میں کہا رہا ہوں قرآن میں برادری کا ذکر ہے لیکن چھوٹا بڑا نہیں میں کہا رہا ہوں بہشتی زیور میں برادری کا ذکر ہے اور چھوٹا اور بڑا کر دیا نیچ اور کمینہ اور زلیل کر دیا اشراف اردال اجلاب کر دیا میں ان تمام مولاناؤں کو چائلنج کرتا ہوں کہ اگر قرآن میں نہیں ہے تو تم نے یہ لفظ لایا کہاں سے اور یہ رائج کیوں ہے اس پر پابندی کیوں نہیں لگی ایسی کتابوں کو لائبریری سے کیوں نہیں اکالوگے یہ میرا کائنا میرا ایک سوال ہے آپ سے دوزار چوبیس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مسلمانوں کا جو مدہ ہے وہ اہم مدہ وہ جاتی ہے روجگار ہے سکشہ ہے یا سواست ہے مسلمانوں کا آج تک مدہ ایک ہی ہے سرکچہ دے دو مجھے کانگریس کو ووٹ دیتے تھے سرکچہ دے دو کانگریس نے دنگا پسا شروع کیا لالو جی آئے ملائم جی آئے بہن جی آئیں دیدی وہ دیدی وہ بھی آئیں نیتیج جی آئے بہت سارے نیتائے بولے ہم کو ووٹ دو ہم سرکچہ دیں گے مسلمان ووٹ دینے لگ گیا بگر شرط کے کوئی شرط نہیں ملائم کو ووٹ دیا کوئی شرط نہیں بہن جی کو ووٹ دیا کوئی روزی روٹی پڑھائی لکھائی دوائی کمائی سڑک بجلی پانی مسلمانوں نے کبھی اس کو مدہ بنایا نہیں جب دھر نہ دیا ان مولاناؤں نے دین بچاؤ رہی لی پٹنا میں یاد آیا آپ لوگ کبھی سنیں پٹنا کے گاندھی میدان میں دین بچاؤ رہی لی ارے دین پر کب سے خطرہ ہو گیا بھائی یہاں رملیلہ میدان میں اسلام بچاؤ مسلمان بچاؤ دیش بچاؤ ارے دیش کیسے بچے گا نوکری سے روزگار سے پڑھائی سے سکھچا سے ترقی سے تم کیا مدہ بنا رہے ہو ہمارا مدہ آج پتا چلا کہ قانونی سرکچہ تک نہیں ہمارے پاس اسی ایشٹی کو سرکچہ آپ کو پتا نہیں اسی ایشٹی ایکٹ پریبینشن او پیٹرو سٹی ایکٹ نائنٹین ایٹی نائن راجیب گاندھی نے بنایا تھا راجیب گاندھی کی سرکار جب تھی تو یہ مولانا ان کے قریب تھے یا نہیں تھے صحیح ہوگی تھے یا نہیں تھے اور اگر نہیں تھے تو ملتے بھائی آپ نے اسی ایشٹی کو اگر قانونی کبچ دیا ہے تو اس مسلمان کو بھی دے دیجئے کم سے کم قانونی کبچ ہوتا تو آج میری مولنچنگ سرے بازار نہیں ہوتی نا آج مجھے سرے بازار مارا نہیں جاتا نا آج میرے لاش کے ساتھ کھیلوار نہیں کیا جاتا نا اس لئے کہ قانونی کبچ نہیں ہے ہمارے پاس میں یہی تو سرکارت کر رہا ہوں آج اسی کے لئے تو آیا ہوں میں نے مودی جی سے آج لکھت کہا ہے یہ پسماندہ پسماندہ نہیں چلے گا آپ دیجئے تب ہی تو سماج میں جا کر کوئی بولے گا آپ ایک ہزار فوج بھیج دیجئے سماج میں سارے پسماندہ نیتہ کو بھیج دیجئے بھاج پانا ایک بوٹ نہ دے گا مسلمان بھئی مددہ کیا ہے ہم کو یا تو سرکچہ دیجئے یا آرکچن دیجئے یا روزگا آپ کچھ دیجئے گا نہیں تو بوٹ کیسے لیجئے گا یہ تو وہی بات ہو گئی جو پچھلی سرکاروں نے زبانی زمان خرچ تو زبانی زمان خرچ پر نہیں ہو مولانا کو دے دیجئے آج کی تاریخ میں سارے مولانا کو آپ راج سبہ بھیج دیجئے میں دعویٰ کرتا ہوں مسلمان بوٹ نہیں دے گا بگر مددے کے وہ زمانہ چلا گیا بخاری صاحب اعلان کرتے تھے بوٹ ہو جاتا تھا وہ دن چلے گئے ایک عیسمی صدی میں یہ نہیں ہونے والا ہے کہ مدنی صاحب بوٹ دلا دیں گے بخاری صاحب دلا دیں گے فلا نا 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 ووٹ مددے پر یا تو آپ سرکچہ دیجئے یا آرکچن دیجئے یا روزگار دیجئے یا ایڈوکیشن دیجئے کیا دے رہے ہیں بتائیے تو ذرا آپ اگر موب لنچنگ دے رہے ہیں اور سرکچہ دے رہے ہیں آپ منہ بھگا دیں گے نکال دیں گے ایسا ماحول اگر بنا رہے ہیں اس سے کوئی ووٹ آپ کو نہیں ملے گا یہ حصل مددہ اور میرا سن لیجئے آخری بات چوبیس آیا اور آ کر چلا جائے گا میں اسی حالت میں آپ کو ملوں گا اس سے بھی گھٹیے حالت میں ملوں گا میں کبھی کار اور ایسی والا گھر میں ایسی ہے اور میں دعوت دیتا ہوں میرے گھر آئیے گھرمی بڑھ رہی ہے نا کولر اگر مل جائے آپ کو تو آپ دس جوتہ مار رہے ہیں پیسے ہوں گے قوالی سنا تھا نا پیسہ بولتا ہے قوالی سنا تھا نا پیسہ بولتا ہے میں رسس کا ایجنٹ ہوں پوچھو پہلے سوال آپ کیوں نہیں پوچھتے ان مولاناوں سے تمہارے گھر میں ایسی کہاں سے آیا تمہارے پاس پچیس لاکھ کی گاری تیس لاکھ کی گاری انڈوبا فورچنر اور لینڈ وہ کیا ہے لینڈ کروزر کہاں سے آ گیا بھائی غلام سرور تو موٹر سائیکل سے چل رہا جان ہتھیلی پر لے کر سچ بولنا اگر بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باغی ہیں نہ تمہارے دھمکی سے نہ تمہارے کسی گینگ سے میں نہ ڈرا تھا نہ ڈرا ہوں نہ ڈروں گا کیونکہ میرا یقین اس پر ہے میں اللہ کا مسلمان ہوں اللہ والا ملہ والا مسلمان نہیں ہوں میں تو یہ تھے ہمارے ساتھ غلام سرور صاحب جنہوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے سہوی سوالوں کا جواب دیا اور حالانکہ ان پر جو آرے میں کیا رائے رکھتے ہیں وہ ہمارے کو ضرور بتائیں میرے صحیح ہوگی کیمرا پرشن کے ساتھ میں شانو ABD News ڈلی